موسیقی . ٹھاکھ سکر ہے سکھا دھنیا نے پیاسا ہم Hmm چی لگتا ہے اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے زبردست ٹیسٹی سا بنتا ہے اور بہت قویق سی ریسپی ہے اور بہت ایزی ہے تو آپ کو ضرور ٹوائے کریے گا آئی ہوپ آپ کو میرے ریسپی اچھی لگتی ہوں گی اچھی لگتے تو پلیز لائک کر دے کریں آپ کے پیار سے آپ کی سپورٹ سے تھوڑا سا حاصلہ ملتا ہے اور بھی اور اچھے اچھی ویڈیوز آئیں گی اس میں میں نے گرم مسائلہ ایڈ کر دیا ہے اور گرم مسائلہ کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے بعد میں نے مٹن ایڈ کر دیا ہے مٹن کو ایڈ کر کے اسے تھوڑا سی بھنائی کروں گی کیونکہ مٹن ہمارا بوائر ہے ہم لوگوں نے اس کی یکھنی بلکل بھی نہیں پھیکنی وہ ہم لوگ رائس کے مطابق ڈالیں گے اس میں اب میں نے لستن لدرک ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ثابت مسائلہ جو پڑے ہوئے تھے وہ سب ایڈ کر دوں گی جس میں ثابت مرچے ہیں بلیک پیپر ہے مطب کالی مرچے ہیں وان ٹی سپون اور گرم مسائلہ پیساوہ ہے سکر دھنیا ہے وان ٹی سپون اور نمک اپنے ٹیسٹ پر اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ہری مرچ آپ کی مرضی ہے آپ کے ٹیسٹ پر آپ کتنی مرچیں کھاتے ہیں اس کی حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں وان کپ دہی ہے وہ ایڈ کر دیا آپ کے بعد دہی نہیں آپ ٹیماتر ایڈ کر دیں لیکن دہی کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ٹیماتر کے ساتھ ہوئی گری بھی ریڈ ہو جاتی ہے مجھے ریڈ بلکل بھی نہیں کرنے سے رائس اسی وجہ سے میں نے دہی آٹ کر دیا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا دیکھیں ہمیں بھنائی کرنی ہمیں آئل سپرٹ ہو جائے ہمارا مٹن سپرٹ ہو جائے اس کا کورما اچھے سے بنجر ریڈ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں یکنی آٹ کر دوں گی یکنی جو میرے پاس پڑی بھی تھی جس میں میں نے کوش بوائل کیا ہے اور یکنی میں نے صرف نمک گرم مسالہ اور ایک پیاس ڈالا تھا بس اکنی آٹ کر کے سے بوائل دیا تھا اس کے بعد میں نے رائس آٹ کر دیا تھے اور رائس کو اچھے سے پکنے دینے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ویسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یکنی کا دوپر میں نے اب گرم مسالہ آٹ کر دیا اب میں سے دم لگا دوں گی اس میں میں نے کوئی ہرہ دھنیا وغیرہ آٹ نہیں کیا یہ تک اس کا فائنل لک اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے بہت ٹیسٹی بنے تھے سب کو بہت اچھے لگے تھے اور ایک ایک چاول بکرہ لگا لگے اسے دس پینٹ کا دم دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے فائنل لک اس کی یہ تھی بہت زبردست بنے تھے سب کو بہت اچھے لگے تھے اور کیونکہ پر میں نہیں ڈال پائی کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں تھا اور مہمان بھی تھے گھر پہ اسی وجہ سے پر میں سے ڈش آٹ نہیں کر پائی اس کے بعد یہاں چپلی کباب بن رہے ہیں جس کی ویسیپی میں نے آپ کو بہت پہلے دی تھی اس کا لنک میں نیچے دے دوں گی آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں گا وہ یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور ہم لوگ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ ہماری ماما بہت ٹیسٹی بناتے ہیں اس میں کیمہ ہے ہرہ پیاس ہے ٹماتر ہے تھوڑا سا لست ندرک ہے ہری مرچے ہیں ہرہ دھنیا ہے اور پوٹی بھی مرچیں پوٹا و دھنیا اجوین اور ازیرا اور چاٹ مسالہ نمبھو نمک یہ سب چیزیں ایڈ کر کے تھوڑا سا آٹا ایڈ کر کے سب اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بہت مسئے کے بنتے ہیں اور آج میں بہت بیزی تھی اسی وجہ سے پوپر ریسیپیس ریکارڈ نہیں گئی آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیس لائک کر دیشئے گا میرے طرف سے اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ